اسلام علیکم یہ ہم گھر میں داخل ہوئے اور آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج بہت گرمی کا دین ہے اور دھوپ کھڑک نکلی ہوئی ہے سباہ گرمی ہے نیر پہ چلے نیر پہ جانا ہے کیا گرمی ہے تو چلو پھر چلیں آجو چلو نیر پہ چلیں جی تو بچے نیر پہ جانے کی تیاری کر کے بیٹھے تھے اور ہمارے گھر پہنچتے ہی انہوں نے فرمائش کر ڈالی کہ آؤ نیر پہ چلیں تو ہم بھی راضی ہو گئے چلو چلیں آئیے چلتے ہیں نیر پہ ہم اپنی موٹر سائیکل پر نیر کی طرف جائیں گے یہ ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے یہ گیٹ کی طرف ہوں کیا یہ گیٹ کھلا اور یہ ہم باہر ہم سلوالی کی اس بڑی نیر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اپنے گاؤں کا نظارہ بھی کراتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھ چکے یہ بکری کھڑی گھاس کھا رہی ہے یہ دیکھیں سامنے ہم اس وقت موٹر سائیکل پہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کھیت دکھا رہے ہیں آواز سنے آواز کیسی آرہی یہ ہوا کی آواز ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے بھئی ہریالی کی کیا آواز ہے میرے گاؤں کی یہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں یہاں پر اینٹوں کا سولنگ بنا ہوا ہے اب ہم مین روڈ پر چڑ جائیں گے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو درختوں کے نیچے جانوار باندھے ہوئے ہیں چھاؤں میں یہ دیکھیں حل دیکھا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں مین روڈ آ گیا ہے اب ہم روڈ پر ہو گئے اب ہم اس روڈ پر چڑ چکے ہیں جو نہر کی طرف جا رہا ہے ہم نہر کے بلکل قریب ہیں ہمارے گاؤں کے بلکل پاس ہے نہر اور یہ دیکھیں ہم نہر کے قریب پہنچنے والے ہیں واہ جی واہ واہ جی واہ انتصار کی گھڑیاں ختم ہوئے اور یہ ہم نہر پر آ چکے ہیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پر یہ نہر دیکھیں کس طرح سے پانی کیا بات ہے کیا بات ہے اصل میں یہ چھوٹی نہر کلاتی ہے یہ بڑی نہر سے نکل رہی ہے اور یہ شمسہ بات اور لکھوانا سے ہوتی ہوئی آگے کی طرف جاتی ہے اب ہم بڑی نہر کی طرف رواں دوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ بڑی نہر سے نکل رہی ہے آپ کو یہ نظارہ دکھاتے ہیں بہت ہی خطرناک آواز ہے پانی کی بہت تیز آوازیں آئیے دیکھتے ہیں جی ناظرین تو آپ کو پانی کی آواز اور پانی کا شور تو سنائی دے رہا ہوگا پانی کی بے یا بہت ہم موسیقا یہ بڑی نیر ہے اور یہ چند لوگ یہاں پر نہا رہے ہیں یہاں پر پبندی لگی گئے ہیں نیر میں نہانے پر پولیس کی طرف سے پبندی لگا دی گئی ہے کیونکہ پچھلے دنوں تین لڑکے ڈوب کر جاں بھاگ ہوئے ہیں اس وجہ سے نیر پر نہانے پر پبندی ہے ہمیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلا ورنہ دوپیر کے ٹائم یہاں اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ نہانے کی جگہ نہیں ملتی اور آج دیکھیں خالص انسان نہر پڑی ہے صرف پبندی کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے ہیں کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے موسیقا یہ ایک صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں درخت کی چھاؤں میں اور ان کے پاس یہ دیکھیں ڈنڈا رکھا ہوا ہے ان کی بھینسے پانی کے اندر ہیں نہر کے اندر ہیں ہم آپ کو بھینسے میں دکھائیں گے ان سے ابھی ہمیں پتہ چلے گی یہاں پر تین لڑکے جان کی بازی ہار چکے ہیں تینوں لڑکے سیلہ والی شہر کے رہنے والے تھے تو یہ افسوسناک واقعہ ہے افسوسناک یہ دیکھیں درخت کتنے موٹے موٹے ہیں سفیدہ دیکھیں کتنا موٹا ہے اس کے بعد یہ ایک پولہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ پھٹوں والا پول مشہور ہے اور یہ لائنوں کا لائنیں اس کے اوپر سے گزر رہی ہیں اب ہم بھینسوں والی سائیڈ پر آگئے ہیں اس چاچے کی یہ بھینسے ہیں یہ دیکھو بھینسے سب دیکھ رہی ہیں نیر کے بلکل کنارے پر ایک جامن کا درخت ہے ایک لڑکا اوپر چڑھا ہوئے اور جامن پکے ہوئے ہیں وہ خود بکھا رہے ہیں نیچے بھی پھیک رہا ہے اور یہ جو نیچے نہا رہے ہیں ان کے لیے پھیک رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کیچ کریں تو میں نے یہ دونوں بچوں کو چادر پکڑائی چھوٹی رومال میں نے کہا ہاں بھئی کیچ کرو اس کے اندر اور ان کو دو جی تو ہم بچوں کو اس بڑی نیر میں تو نہلانے سے رہے کیونکہ ایک تو پابندی لگی اور دوسرا یہ کہ یہ خطرناک ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی شاک نکل رہی ہے یہ والی اس میں اپنے بچوں کو نہلائیں گے اور آئیے اس میں دیکھتے ہیں بچے کس طرح سے پہلے کس طرح لوگ نہ آ رہے ہیں اور ہمارے بچے کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں رکھو رکھو ابھی چھلان نہیں لگا اگلہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوئے کیا پانی دیکھیں کیسے کھڑا کھڑا ہے یہ بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو بہت مزا آ رہے ہیں یہاں پر بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں بچوں کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس بڑی نیر پر نہانے آتے تھے اور خوب نہاتے تھے خوب مگر وقت دیکھیں کیسے بدلا کہ آج اس میں میرے بچے نہا رہے ہیں پاپا مگر وقت دیکھیں کیسے بدلا یہ عبداللہ ہے جی ویورز تو آج کیا ویلوگ ہمارا یہاں تک تھا آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے جو ویورز نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ پر بہت سانی پہنچ سکے ہمارا پرانا ڈائیلوگ تو آپ کو یاد ہوگا جو چینل کی نشانی ہے بلے جوانہ بلے اللہ تانی پرانا ہمارا پرانا ویورز کانچ سکے ہمارا پرانا لیکن